بسم اللہ الرحمن الشہید والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈرز السلام علیکم ویلکم ٹو دی سیکنڈ پورشن آف آور لیسن آئی ہیو آر ٹریم بیٹے اس کو پہلے حصے کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو اس تقریر کا پورا مفہوم جو ہے وہ سمجھا سکے اس کی انٹروڈکشن اور تھیم جو ہے وہ کل کے سبق سے ہی منسلک ہے دہٰذا وہ ہی رہنے لیے گئے ہیں ہم اپنے سبق کے اگلے حصے سے یعنی دوسرے پورشن سے اپنی آگاز کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس فرسٹ اف اول میل گو تو سم انٹرڈکٹری رمارکس اپنی سپیچ سو پہلے ہمیں اس تقریر کے بیکگراؤنڈ کو تصویم گھرے ہیں بیٹے سب سے پہلے ہمیں اس تقریر کے پہلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تقریر ہے کیا تاکہ ہم اس کے جو مواد ہے تقریر کا اس کو صحیح طرح سے انٹرپیٹ کر سکیں تو چند ایک باتیں اس مقرر کے بارے میں جس کی یہ تقریر ہے جو امریکن ہسٹری سے لی گئی ہے انٹرڈکشن ٹو دے لیسن مارٹن لوتھر کینگ جونیر 1929 was born and 1968 was the most charismatic leader of the civil rights movement of the 1950s and 1960s in amerika until his assassination in 1968 he was murdered while addressing to a public gathering بیٹے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر یہ جو نسلی منافرت ہے جسے نسل پرستی کہا جاتا ہے the conflict between the white and the black race is going on through centuries جب سے یہ امریکہ بہادر جو ہے وہ بطور ملک ابر کر سامنے آیا ہے تب سے یہ نسل پرستی کا جگڑا جو ہے جو چل رہا ہے دو نسلوں کے درمیان white یہاں dominant ہیں surely as rulers black community بھی اب اکثریت میں ہے بہت آپ کو پتا ہے براک باما جو ہے وہ صدر منتخب ہوا اسی اکثریت کے بالبوتے پر بہت سے یقین ان گوروں نے بھی whites نے بھی ووٹ دیئے اس کو لیکن یہ جو conflict ہے یہ بعض دوقات جو ہے وہ exploitation کی شکل اختیار کر جاتا ہے remember my dear sons بیٹے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنوبی ریاستے ہیں خاص طور پر وہ کالے لوگوں سے black نسل کے لوگوں سے بھری پڑی ہیں اس کا background یہ ہے بیٹے کہ یہ لوگ جو ہیں white people brought these black people from around the globe when America was discovered as a new land of opportunity یاد رکھیں بیٹے جب یہ امریکہ بہادر دریافت ہوا نا تو دنیا کے مختلف خطوں سے گورے لوگ جو تھے وہ بھاگم بھاگے در خوش قسمتی کی تلاش میں سونے کی تلاش میں نئی opportunities کی تلاش میں بھاگے بھاگے آئے خصوصا سپین سے اور قریب کے ملکوں سے یہ جتنے یورپین کنٹریز تھے فرانس وغیرہ سے تو انگلینڈ سے یہ پھر انہوں نے آ کر اپنی کلونیاں وہاں آباد کی یہ افریقہ سے افریقہ continent ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے شروع سے انگریز ہو کم وہ محکوم کالے لوگ بچارے وہ گربت کی چکی میں پستے ہوئے صدیوں سے آج بھی گلامی ہیں بچارے تو ان کو یہ بحری جہازوں میں بھر بھر کے نہ وہاں کام کرنے کے لیے مزدوروں کے طور پر غلاموں کے طور پر زنجیروں میں جکڑ کر ان کی خواتین کو مردوں کو جو صحت ماند ہوتے تھے جو کمزور ہوتے تھے بوڑے ہوتے تھے ان کو یہ سمندر میں پہنگ دیتے تھے یا جو مر جاتا تھا سے اٹھا آکے پہنگ دیتے تھے یہ ان سے غیر انسانی سلوک کرتے تھے مارتے تھے ان کو تو یہ جب ظاہر ہے ان کو بطور گلام جو ہے وہی لے کر یہاں آئے کے بڑی کرنے کے لیے انڈسٹریاں لگانے کے لیے تو پھر یہ جو تھے وہ دیرے دیرے ظاہر ہے یہ کالے بھی جو ہے وہ جڑ پکڑتے گئے ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اگرچہ یہ گلام تھے لیکن پھر انہوں نے آستہ آستہ جو ہے وہ اپنی ازادی کے لیے آواز اٹھانا شروع کی بہر بہر ہاں مواقع پارنگ کے درمیان جنگ یہ بھی ہوئیں بروٹل قسم کی وائٹس اور بلیکس کے درمیان جو آج بھی کنفلکٹ ہے وہ جاری ہے اور یہ صدیوں سے جاری ہے تین چار صدیوں ہو گئیں ان کو لڑتے ہوئے آپس میں تو یہ جو مارٹن لوتھر کنگ ہیں یہ پچاس کی دہائی اور ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے کالوں کے حقوق کے لیے جا وہ آواز بلاند کرنا شروع کی بزاتے خود ہی وازال سوے بلیک مین تو اسی دران جو ہے وہ ان کی تقریریں جو تھیں انہوں نے آگے لگا دی پورے ملک میں اور کالوں کے حقوق کی بات ہونے لگی ملک میں مختلف صدور نے اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی اور بڑا کچھ ہوا تو اس منظر نامے میں یہ شخص جو تھا وہ بطور لیڈر کالوں کے ایک لیڈر کے طور پر اوبر کر سامنے آیا اس نے بڑی پرجوش تقریریں کی جن میں سے ایک تقریر جو ہے وہ ہمارے اس لیبز میں شامل کی گئی ہے تو یہ اس کا بیٹے اپنے اس لیسن کا تھوڑا بیک گراؤڈ ہے جس کو سمجھ کر جو ہے وہ ہم یقین اس تقریر کو سمجھ سکیں گے ہی لیڈ سیٹ انس اینڈ ڈیمانسٹریشنس تھوڑا سوٹ دیکھیں جیسے بیٹے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جنوبی علاقے ہیں نا یہ کالے لوگوں کی اکثریت کے علاقے ہیں جنوبی امریکہ کے جو علاقے ہیں تو اس نے جو ہے وہ بہت سے درنے دیے سیٹ انس جیسے آپ کے ملک میں بھی درنہ پروگرام آپ کو یاد ہے اب ہمارے ہاں بھی رواج پڑ گیا ہے درنے دینے کا تو بڑے سیٹ انس اس نے کی ہیں ڈیمانسٹریشنس جل سے جلوس بہت کی ہے پورے جنوبی علاقے میں and was the president of the southern christian leadership conference as well as pastor of a large congregation in Atlanta Atlanta ایک بڑی ریاست ہے امریکہ کی تو اس میں یہ مختلف جو تھے نا کالے لوگ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھی ان تنظیموں کا یہ لیڈر بھی رہا اور یہ پاسٹر بھی تھا ریلیجیس لیڈر بھی تھا this speech which is in included in our syllabus delivered in front of the lincoln memorial hall at centennial celebration of the emancipation proclamation moves us as deeply on paper today as it did when it was delivered with martin luther king's powerful skills of oratory اگرچہ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے سے تو متعلق نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے زوردار ہیں اور martin luther king جو تھا وہ بہت بڑا خطیب تھا اوریٹر تھا تو اس کی یہ جو خطیبانہ صلاحیت ہے وہ آج بھی اس تقریر کو پڑتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتی ہے it points the way to the world free from the burden of racism اور اس کی یہ تقریر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا سے نسل پرستی کی خاتمے کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے بیٹے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو نسل پرستی کا زہر ان کے معاشرے میں ہے یہ ہمارے دین اسلام نے تو اس بڑی چودہ سو سال پہلے جب وہ اس کا خاتمہ کر دیا تھا جب حکم ہوا کہ کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے پرہیزگاری کے تو یہ چیز جو ہے یہ پیغام ہی اسی تقریر کا ہے کہ everybody is equal in the eyes of God therefore everybody should be given equal rights to live as a human being and the theme of this speech is the emphasis is on the negation of racial segregation یہ جو نسلی تفاوت ہے segregation معاشرے کے اندر اس کی نفی کرنا جو ہے وہ اس ساری تقریر کا جو ہے وہ مرکزی خیال ہے a nation cannot enjoy the glory of democracy without treating all the sections of community rich and poor high and low equally ایک معاشرہ جو ہے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام امیر اور غریب اللہ اور برطر کا فرق جو ہے مٹا نہ دے اور مساوات قائم نہ کرے and is judged not by the color of their skin but by the contents of their character اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ظاہری شکل و صورت سے ان کی رنگت سے چہرے کی شکل و شباہ سے جو ہے وہ اس کا اندازہ نہ کیا جائے ان کی بلکہ ان کی قدر و قیمت ان کے کردار ان کے رویے سے ان کی کرکردگی سے جو وہ جانچی جائے جو وہ معاشرے کے لیے کے ساتھ تک مفید ہیں کتنا بہتر کام کر رہے ہیں عزیز طلبہ مارٹن لوتھر کینگ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے اپنے بلیک پیپل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے i have a dream today میں آج ایک خواب دیکھ رہا ہوں i have a dream that one day every will will shall be exalted میرا ایک خواب ہے میں آج ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب اس ملک کی ہر وادی جو ہے اسے بلندی عطا ہوگی وادی آپ کو پتہ ہے پہاڑوں سے نیچے ہوتی ہے نا درمیان میں تو اس اس لیے اس لیے کہا ہے نیچلی جگہوں کو بلندی عطا کی جائے گی every hill and mountain shall be made low اور تمام پہاڑیاں اور اونچے علاقے جو ہیں انہیں نیچہ کیا جائے گا یعنی بلندیاں جو ہیں بلندیاں جو ہیں وہ انہیں نیچہ دکھایا جائے گا اور جو نیچے چیزیں ہیں انہیں اوپر کیا جائے گا بلند کیا جائے گا the rough places will be made plans جو گھردرے مقامات ہیں یعنی غلط جگہ ہیں انہیں ہموار کیا جائے گا and the crooked places will be made straight اور بری جگہوں کو جو ہے وہ سیدھا کیا جائے گا and the glory of the Lord shall be revealed اور اللہ کی جو عظمت ہے وہ تمام دنیا پر عاشقار ہوگی ظاہر ہوگی and all flesh shall see it together اور ہمارا تمام انسانیت جو ہے flesh تمام لوگ جو ہیں ماس جیسے کہتے ہیں ایم ای ڈبل ایس اور تمام لوگ جو ہیں اس کو اکٹھے جو ہے وہ اللہ کی عظمت کو دیکھ سکیں گے یہ دن جو ہے یعنی تمام لوگوں کے لیے ہوگا تو میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب جو ہائی ہیں ہائی اپس ہیں وہ ڈون ہو جائیں گے اور جو ڈون ہیں انہیں ہائی اپس کر دیا جائے گا اور جو غلط جگہ ہیں جہاں عوام پر ظلموں سے تمہورا ہے انہیں برابر کیا جائے گا تمام لوگوں کے لیے اور اللہ کی عظمت اللہ کی شان و شوق جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں پر عاشقار ہو جائے گی اور تمام انسان جو ہیں وہ اس دن کو اس برابری کی سطح کو اور اللہ کی عظمت کے دن کو ضرور دیکھیں گے یہ ہماری امید ہے یہ وہ یقین ہے یہ عظم ہے یہ امان ہے جس کے ساتھ میں واپس اپنی جنوب کی ریاستوں کی طرف جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ اس امان کے ساتھ اس عظم کے ساتھ ہم میوسی کی پہاڑی میں سے کچھ نہ کچھ کھود نکالیں گے ہیو آوٹ ویسے کاٹنا ہیو اس ٹون آف ہوپ اور وہاں سے ہم ایک امید کا پتھر جو ہے وہ کاٹ کر الگ کر لیں گے اس پہاڑی میں سے مجھے امید ہے کہ اس امان کی قوت کے ساتھ اس عظم کے ساتھ ہم میوسی کی پہاڑی کے اندر سے بھی ایک امید کا ٹکڑا ایک امید کا پتھر جو ہے وہ جدا کرنے میں الیدہ کرنے میں کاٹ کر الیدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے with this faith we will be able to transform اور اس یقین کے ساتھ اس عظم کے ساتھ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تبدیل کرنے میں transform change the jangling discards of our nation jangling پور شور کھڑ کھڑاتی ہوئی discards فسادات جگڑے دنگہ فساد of our nation اختلافات کہنے یہاں ہم یہ جو پور شور ہمارے قوم کے جگڑے ہیں ان کو ہم تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے into a beautiful symphony of brotherhood ایک خوبصورت بھائی چارے کے ایک گیت میں تو یہ جو شور شرابہ ہے ہنگامہ ہے لڑائی اور بہت اموشنل passionate sentences کے ساتھ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں اکسا رہے ہیں کہ ایک اچھے دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں گبراہیں نہیں ظلم و ستم کے سامنے احتیار نہ ڈالیں with this faith we will be able to work together اس امان کے ساتھ اس عظم کے ساتھ ہم اکٹھے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اکٹھے کام کر سکیں to pray together اکٹھے دعا کرنے میں نمازیں پڑھنے میں اللہ کو یاد کرنے میں اکٹھے ہو سکیں گے to struggle together اکٹھے جدو جہود کر سکیں گے to struggle together اور ہم اکٹھے جدو جہود کرنے میں کامیاب رہیں گے to go to jail together اور ہم اکٹھے جیلوں کو بھر دیں گے to stand up for freedom together اور ہم اکٹھے ازادی کے لیے کھڑے ہو سکیں گے knowing that we will be free one day یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن یقیناً ہم ازاد ہو جائیں گے this will be the day when all of us will be able to sing with new meaning یہ وہ دن ہوگا جب ہم سب اکٹھے جو ہے ایک نئے معنی کے ساتھ یہ گیت گنگنا سکیں گے کہا سکیں گے بیٹے اس کے بعد مارٹن لوتر کینگ جو ہے ایک نغمہ جو ہے آزادی کا گیت چھوٹا تھا جس کا ذکر وہ اپنے اس تقریر کے آخر پر بھی کریں گے یہ گیت گنگناتے ہیں آڈینس کے سامنے گاتے ہیں بلکہ my country it's of thai sweet land of liberty اے میرے وطن میں تمہاری اس چھنڈی میٹھی سرزمین کی آزادی کے گیت گا رہا ہوں of thai icing میں تمہاری آزادی کے گیت گا رہا ہوں گنگنا رہا ہوں بیٹے یہ ایک طرح سے ایک ملی نغمہ ہے اور اس کے الفاظ ہیں یہ جن کو مارٹن لوتر کینگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے گنگنا رہے ہیں my country it's of thai sweet land of liberty ہے میرے عزیز وطن ہے میرے پیارے وطن تم آزادی کا ایک سرزمین ہو بیٹھی سرزمین ہو of thai icing اور میں تمہاری تعریف میں تمہارے اگیت گا رہا ہوں تمہاری محبت میں land where my fathers died تم وہ سرزمین ہو جہاں میرے ابا اجداد دفن ہے میرے ابا اجداد نے جہاں جان دی land of the pilgrims pride اور تم حاجیوں کی لیے قابل فقر یعنی پاک دامن لوگ جو ہیں وہ بھی تمہیں تم پر سفر کرتے ہیں from every mountain side let freedom ring اور ہر پہاڑی کی سمد سے آزادی کی یہ گیت جہاں انہیں گن کنانے دو یہ اس کی آگے تشریح ہے یہ بالکل ایسا ہی بیٹے ایک ملی نگمہ ہے چھوٹا سا جیسے ہم ہمارے وطن میں بہت سے ہیں اے وطن پیارے وطن پیارے وطن جیسے گیت جو وطن کی محبت میں انسان کن گناتا ہے نوٹ یہ ویسے پڑھ لیں اور تشریح ہو جائے گی یہ کسی کی وطن کی محبت کا ایک گیت ہے چوٹا تھا میرا وطن میری سرزمین میرا ملک آزادی کی میٹھی سرزمین ہے میرے ابا اوجداد نے جہاں دفن ہے میں اس کے گیت گاتا ہوں اس کی محبت کے گیت گن گنا رہا ہوں یہ آجیوں کے لیے قابل فخر نیک باگ لوگوں کے لیے قابل فخر ایک جگہ ہے تو اس کے چاروں طرف سے ہر طرف سے چاروں طرف سے آزادی کے گیتوں کو گونجنے دیجئے اور اگر ہمارے وطن کو امریکہ بہادر کو ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس حقیقت کو صداقت کو سچ ثابت کرنا ہوگا نیو ہیمپ شائر کے علاقے کی جو بڑی پہاڑیاں ہیں ان کی چوٹیوں سے ازادی کے گیتوں کو گن کنانے دیجئے گونجنے دیجئے بروڈی جیس کہتے ہیں بیٹے بہت بڑی بگ نیو یورک کی یہ جو طاقتور پہاڑیاں ہیں یہ ان سے آزادی کے گیتوں کو گونجنے دیجئے لیٹ فریڈم رنگ فرم دا ہائٹننگ ایلیجنیز آف پینسلوینیا یہ ورجینیا اور پینسلوینیا کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے ایلیجنیز پہاڑیاں یہ کہلاتی ہیں تو ازادی کے ان کیتوں کو بجنے دیجئے گونجنے دیجئے وہ جو پینسلوینیا کی بلندوں بالا پہاڑیاں ہیں ہائٹننگ بلند ہوتی ہوئی اوپر کوٹتی ہوئی لیٹ فریڈم رنگ فرم دا سنو کیپڈ روکیز آف کالاریڈو یہ برف پوش جو پہاڑیاں ہیں کالاریڈو کی ان سے آزادی کے گیتوں کو گونجنے دیجئے بجنے دیجئے لیٹ فریڈم رنگ فرم دا کرویشیس پیکس آف کالیفورنیا یہ جو کالیفورنیا کی بل کھاتی ہوئی کرب کھاتی ہوئی بل کھاتی ہوئی چوٹیاں ہیں ان سے بھی پہاڑیوں سے جو ہیں وہ آزادی کے گیتوں کو گونجنے دیجئے بٹ نوٹ اونلی دیجئے لیکن محض یہی نہیں کہ آپ نے یہ انہی علاقوں سے آزادی کے گیتوں کو گونجنا چاہیے لیٹ فریڈم رنگ فرم سٹون ماؤنٹین آف جارجیا یہ وہ جو پتریڈی پہاڑیاں ہیں جارجیا کی ادھر سے بھی گیتوں کو گونجنا چاہیے آزادی کے گیتوں کو لیٹ فریڈم رنگ فرم لوک اوٹ ماؤنٹین آف ٹنیسی ٹنیسی کی ریاست کی جو پہاڑیاں ہیں ادھر سے بھی آزادی کے گیتوں کو گونجنا چاہیے لیٹ فریڈم رنگ فرم ایوری ہیل لینڈ مول ہیل چھوٹی بڑی تمام پہانیوں سے مول ہیل مٹھی کی پہاڑیاں جو ہوتی ہیں آف می سی سی پی می سی سی پی کی چھوٹی بڑی تمام پہاڑیوں سے آزادی کے گیتوں کو گونجنے لیں فرم ایوری ماؤنٹین سائیڈ لیٹ فریڈم رنگ ہر طرف سے چاروں طرف سے ہر پہاڑی کی سمت سے جو ہے آزادی کے گیتوں کی آواز آنے دیجئے اپنی اس تقریر کے آخر میں مارٹر لوتر کنگ جو ہے اپنے لوگوں سے بلیک پیپل سے مخاطب ہو کر جو ہے وہ ان کو جذبتی انداز میں پھر وہی امید کا پیغام دے رہے ہیں جب ہم آزادی کو گونجنے دیں گے آزادی کے گیتوں کو چلنے دیں گے پھلنے پھولنے دیں گے جب ہم اسے ہر گاؤں ہر کسپے سے جو ہے وہ گونجنے دیں گے ہر ریاست اور ہر شہر سے جنگ میں آزادی کے گونجنے لگیں گے تو وہ جو آزادی کا دن جس کے ہم خام دیکھ رہے ہیں اس کو ہم تیزی سے قریب لانے میں کام جام ہو جائیں گے جب ہم سب لوگ اکٹھے بلیک مین اور وائٹ مین کالے رنگ کے کالی نسل کے مرد اور سفید نسل کے سفید فام نسل کے مرد will be able to join hands ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے یعنی مل کر کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے and sing in the words of the old نیگرو سپیرچول یہ گیت کا نام ہے old نیگرو سپیرچول تو ہم ان الفاظ میں جو کہ وہ پرانا گیت old نیگرو سپیرچول کا روحانی بڑا نیگرو جو گیت گیا کرتا تھا اس کے الفاظ میں ہم یہ گیت کٹھے مل کر ہاتھ میں آدھ ڈال کر گائیں گے free at last آخر کار ہم سب آزاد ہو گئے ہیں کس چیز سے نسل پرستی سے free at last آخر کار ہم آزاد ہو گئے ہیں thank god اللہ کا شکر ہے we are free at last ہم سب آخر کار آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بیٹے یہ مارٹن لوتھر کنگ کی سپیچ لیسن کی شکل میں ہم نے دو حصوں میں مکمل کی اب اس کے بعد ہم اس کا تیسرا حصہ یعنی اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں دیکھیں گے till then it is اللہ حافظ and good bye from my side thank you very much for participating in today's lesson موسیقی 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 موسیقی